میرے خیال جنہا ہے اس سزا جیتن ہوئی بڑی تھوڑی ہوئی ویسے سنتے رسول موں تے راکھ کے تی ایسران دی حرکتان تی نو ایسو بھی زیادہ سزا ہونی چاہ دی سرے عام جڈانا کسے چوک دے وچٹھل کے گولی مار دیتی آن دی تو آپ بتا دے کیا آپ نے ہے کہ ججل صاحب نے کیا ہے بتائیں نام کیا آپ کا اسلام علیکم نادرین فورٹی تو اچٹی ٹی وی کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ ہوں میر علی نادرین اس وقت میں ایڈیشنل سیشن جاوال خان کی عدالت کی باہر مجود ہو یہاں پہ ایک منڈی سمانوالا تھانا منڈی سمانوالا کی حدود میں ایک مقدمہ نمبر درج ہوتا ہے آج اس کیس کی سنوائی ہے کیس کا فیصلہ دو جیرے تک فیصلہ بھی سامنے آ جائے گا ایک شخص جسیس بھاگی کیس کا کرتا رہی ہے اور اسلام سکتار ہو جیتا ہے اس مرزم کو کرتا رہی ہے لیکن آج دیکھتے ہیں کہ کیا اس کیس کا فیصلہ کیا آتا ہے اور کون سی سزا ہوتی ہے یہاں پہ میں ایک چیز اور کہنا چاہوں گا میری تمام جو اللہ افتران ہے حکومت کے اللہ نمائندہ ہم سے غزار شاکے کہ کوئی اس طرح کا قانون بنائی پاکستان کے اندر ریپ کی جو شرح ہے وہ دن با دن بڑھتی جا رہی ہے کرائم کی کیسز کی جو شرح ہے وہ دن با دن بڑھتی جا رہی ہے اس کی کئی نہ کئی وجہ یہ ہے کہ جب کوئی مرزم اس طرح کا کوئی گناہ کرتا ہے یا کوئی گلتی کرتا ہے تو اس کے مطابق اس کو سزا نہیں دی جاتی یا تو وہ تھانے میں پیسے دے کے بائزت بری ہو جاتے ہیں یا وہ کیس کے اندر کوئی دفعہ اس طرح کی لگائی جاتی ہے تاکہ اس قسم کی سزا نہیں ہوتی جس طرح کا اس نے جرم کیا ہوتا ہے تو میری تمام اللہ حکومت کے جو اللہ نمائندے ہیں حکومت کے جو اللہ افتران ہے ان سے ایک دارش ہے اور جو قانون دان ہے ان سے ایک دارش ہے جو اس طرح کے 302 کے کیسے ہیں جو 365 کی کیسے ہیں اس میں کوئی ایسی سزا بنائی جائے تاکہ جو مرزم اس طرح کا غلط کام کرتا ہے اس کے مطابق اگر کوئی قتل کرتا ہے تو قتل کے بدل اس کو قتل کیا جائے اور اس شخص نے میں دکھاؤں گا وہ بندہ ایک ٹانگ سے مظہور ہے لیکن پھر بھی اس نے کیا کیا اس نے بغیرتی کیا کہ اس نے اپنی بابی کے ساتھ زنا کیا زنا کرنے کے بعد جب وہ فرار ہوا پھر اس کے بعد پلیس نے اس کو پکڑا ہے آج اس کی سزا جو ہے میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کو کتنی سزا ہوگی ہے اس طرح کے جو مرزم ہیں ان کو کسی چوک چراہے پر کھڑا کر کے گولی مار دینی چاہیے جو اس طرح کے کام کرتے ہیں جج صاحب کی دالت کے باہر موجود ہوں اب تھوڑا سا ویڈ کریں گے جیسے ہی سزا ہوگی اس مرزم کو پھر ہم اس مرزم کا بھی بیانڈ لیں گے کہ وہ اس بارے میں کیا کہا ہے ہاں 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 نہیں اور کیسے اسلام علیکم اسلام علیکم میں کوئی ویڈیو نہیں بنوانی اپنا نام بتائیں نام بتا دیں میں سزا تو اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو سزا ملنی تے وہ تو ہوگی اللہ تعالیٰ کی طرح سے ہوگی ہے جو کیا ہے اس پر شرمیندہ ہے کدھر کے رہنے والے ہو نام پوچھ رہا ہوں بتا دیں آپ نام پوچھ رہا ہوں بتائیں کہاں تو آپ بتا دیں کیا آپ نے کیا بتائیں نام کیا آپ کا بھائی بھائی نام تے دس اللہ تعالیٰ نے زبان دیتی نا جو دو کیتا سی بھائی 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 ہی بھائی بھائی ناظرین آپ نے دیکھا کہ اس ملزم کو چودہ سال سزا ہوئی ہے اور یہ وہ دھرندہ ہے جس نے اپنی بابی کے ساتھ زنا کیا اس طرح کے ملزموں کو قنون اس طرح کا ہونا چاہیے کہ ان لوگوں کو سرعام کسی چوراہے کے چوک کے اوپر کھڑا کر کے ان کو گولی مار دی جائے یہ وہ لوگ ہیں اب اس کی زبان نہیں کھل رہی میں نے نام پوچھا آپ دیکھ ہی سکتے ہیں نہیں بولا وہ یہ وہ لوگ ہیں جو کسی کی بہن کی کسی کی بیٹی کی عزت خراب کرتے ہیں ان کی زندگیاں پر باد کر دیتے ہیں لیکن اب اس کو سزا ہوئی ہے تو یہ اپنا نام بتانا جو ہے نا وہ بھی مناسب نہیں سمجھ رہا کہ میں اپنا نام بتا دوں اور کیا جو ہے وہ تو انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے اور اس طرح جتنے بھی کیسز ہیں وہ ہم رپورٹ کرتے ہیں اور یہ بھی دکھائیں گے کہ یہ پوری اس میں تفصیل بتائیں گے کہ کس بندے نے کیا کیا ہے یہ اپنی زبان سے جو ہے وہ نہیں بول رہا لیکن یہ ہے کہ پی ٹی سی کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس نے کیا کیا اور اس کے سزا کتنی ہے جرمانہ کتنا ہو ہے اور یہ کہاں کے رہنے والا ہے ایف آئی آئر لیتے ہیں ابھی اس کے مطابق اس کی ڈیٹیل لیں گے ڈیٹیل لینے کے بعد پھر انشاءاللہ آپ لوگوں کو بتائیں گے اس کے ساتھ یہ اپنی مدبان اومیر علی کو زیادہ دیجئے اور دیکھتے رہی ہے پورٹی ٹوائیڈ ٹی بھی علانے جو